فروری آٹھ کے الیکشن کے بعد شروع ہونے والا انتخابی سلسلہ سینٹ کے الیکشن کے بعد آخری منزل بھی امور کر چکا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے حکومت شازی کے بعد بلا مقابلہ سینٹ کی سربراہی حاصل کر لی پیپلز پارٹی کی یوسف رضا گلانی چیئرمن سینٹ نون لیگ کے سیدال خان ڈیپٹی چیئرمن سینٹ بن چکے ہیں حضرتس بات یہ ہے کہ سینٹ پر ایلیفٹرن کالیج مکمل نہ ہونے کے باوجود وزیراعظم شہباز شریف کی ایڈوائز پر صدر عاصف زداری نے سینٹ کا اجلاس طلب کیا سینٹ اے اسحاقڈار کی سربراہی میں نو منتخب سینٹرز رحال فٹایا اور پی ٹی آئی کے سینٹرز کے شور و شرابے میں آنان فارن چیئرمن سینٹ اور ڈیپٹی چیئرمن بلا مقابلہ منتخب ہو گئے کئی مہینوں سے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اور ریاست کے درمیان آکھ بچولی جاری ہے آٹھ پروری کے الیکشن کے بعد واحد اکثریتی جماعت ہونے اور عوامی منڈیٹ جیتنے کے باوجود پی ٹی آئی انتخابی سیاست ہار گئی اور پیپلز پارٹی اور نو لیگ ہار کر بھی جیت گئے پی ٹی آئی کے بانی چیئرمن عمران خان وائز چیرمن مقدوم شاہ محمد قریشی پارٹی صدر چودی پروید اللہی الیکشن کے میدان سے باہر اور پابد سلاسل رہے الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی اپنے انتخابی نشان سے محروم ہوئی اور الیکشن کے بعد پی ٹی آئی کو خواتین اور عقلیتوں کی مقصود نشستوں پر سیاسی اور قانونی کشپا کشپا سابنہ کرنا پڑا لیکن ہاتھ کچھ نہیں آیا الیکشن کا بیشن اور پشاور ہائی کورٹیں پی ٹی آئی کی سننی اتحاد کانسل میں شمولی دو مستند کر دی جس کے بعد نہ مقصود نشستیں ملی نہ سیاسی جماعتوں کا سٹیٹس ملا اور آج بھی قومی سمبلی میں پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ تمام ترپن ایمنیز اور عراقین ہیں مگر مقصود نشستوں کے بغیر پی ٹی آئی کو سینٹ الیکشن میں اس وقت حصہ لینا پڑا ہے چاروں صوبوں سے پی ٹی آئی کو سینٹ سے صرف دو نئی نشستیں مل سکیں جس کے بعد سینٹ بے پی ٹی آئی کے انیس عراقین اور حکمرہ اتحاد کے انسٹھ سینٹرز ہیں کے پی سے سینٹ کی گیارہ نشستوں پر زیرہ التوائی الیکشن کے بعد حکمرہ اتحاد کی سینٹ میں اکثریت دو تہائی بھی ہو سکتی ہے سینٹ بے پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر سینٹر علی زفر کا کہنا ہے کہ آئین کے آرٹیکل ان سٹھ کے تحت سینٹ بے وفاق پاکستان کے چاروں صوبوں کی نمائندگی مکمل نہیں ہے اس لئے چیئمن اور ڈیپٹی چیئمن سینٹ کا الیکشن غیر آئینی اور غیر قانونی ہے اتفاق کی بات ہے کہ صرف دو سال پہلے تک وفاق پاکستان سمیت پنجاب اور کیپی آزاد کشپیر گلگل بلتستان میں حکومت کرنے والی زماعت پی ٹی آئی کی پالیمانی حیثیت تحتر بہتر ہے ایسا لگنے لگا ہے کہ پارٹی کے قائد کی عوامی مقبولیت چاہے اب بھی برقرار ہو لیکن ان کی سیاست زبال پذیر ہے شومی ایک ثبت کے تحریک انصاف کے عراقین اسمبلی اپنی سیاسی شناکت سے محروم ہیں اور دوسری باری ٹرپارٹی الیکشن ہونے کے باوجود الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو بطور سیاسی زماعت تسلیم نہیں کیا ہے الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کو سیاسی زماعت تسلیم کرنے کو تیار نظر نہیں آتی بہرحال یہ پاکستانی سیاست کا موجزہ ہے جو اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں مگر شاید اس دفعہ کا موجزہ جو ہے اس کی شدت ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھی